جام نگر وہواریہ جماعت کی جانب سے آج الیکشن منقعت کیا گیا جہاں لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ جوگ در جوگ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں ووٹنگ کا عمل دوستانہ محل میں ہو رہا ہے یہ مقابلہ خدمت گروپ اور اتحاد گروپ کے مابیند جاری ہے اس موقع پر آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر حنیف مٹلانی جوائنٹ سیکرٹی فیصل خانانی اور دھورا جی ایسوسییشن کے صدر احمد بھولی چاملیہ صاحب نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر یوسف رنگون والے کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم الیکشن جیت کر آئیں گے اور جو ہم نے جماعت کی خدمت کے لیے بیڑا اٹھایا ہے اس کو پورا کریں گے ہم یہاں پہ سارے آٹھ بجے سے آئیں پر ہیں پولنگ شروع ہوئی ہے ابھی تک 25% ووٹنگ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ جیت جائیں گے جو جو جذبہ ہے لوگوں کا کافی پہلی دفعہ ہماری جماعت کی الیکشن ہے اس لئے لوگوں کا کافی جذبہ ہے لیکن ہماری جماعت میں پہلے ایک الیکشن ہوئے ہیں دو سیٹوں کے اوپر جس کے ایک کنڈیڈیٹ ابھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری youth organization کے کنڈیڈیٹ تھے ویسے بھی آپ لوگوں کی بات کروا دیتا ہوں اور باقی انشاءاللہ امید تو ہے کہ آج ہم win کریں گے اور clean sleep کریں گے انشاءاللہ واضح ہے ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارا جو ہے ہم کچھ چیزوں پہ جو ہماری جماعت میں پہلے نہیں ہو رہی ہیں جیسے health card ہم نے introduce کر آیا تھا اس کے علاوہ health card میں ہم نے پانچ لاکھ روپے کی پر فیملی کے لیمٹ رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ایک ہم نے پروگرام دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے شوشل ریفارم کے لیے کام کیا ہوا ہے جس میں ہمارے جنسٹر بچوں کی اور بچوں کی ہم نے جو ہے کانسلنگ کرنی ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے مینیفیسٹر میں میرا خانمہ آپ لوگوں کو ہم نے پشتی زفا سارے بریفنگ کے ساتھ بتایا تھا لوگ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں لوگ مل جل کے ہم کر رہے ہیں یہاں پہ اور کوئی علمدلہ ایسی افراد افریق کا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی تینشن ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے علمدلہ دوستانہ محول میں سارا کام ہو رہا ہے اس موقع پر آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر حنیف مٹلانی کا کہنا تھا کہ جامنگر وہواریہ جماعت میں چالیس سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں اور میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں کہ سارے آپس میں رشتے دار ہیں یہاں دوستانہ محول میں الیکشن ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جامنگر کا یہ الیکشن ہو رہا ہے اچھا یہ جماعت ماشاءاللہ بہت ساری جماعتیں ہیں یہ بھی ایک جماعتوں میں ہیں جو شرعی معاملات میں بہت دھیان رکھتی ہیں اور بہت عرصے سے میرا خیال ہے کہ چالیس بیالیس سال ہو گئے ہوں گئے یہاں کبھی شاید الیکشن نہیں ہوتا تھا آپس میں بیٹھ کے لوگ الیکشن اناؤنس کرتے تھے الیکشن کا پروسس جو ہے وہ آگیا ہے لوگ کہتے ہیں الیکشن ایک جمبوری حمل ہے اس کو ہونا چاہیے بگر یہاں کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ سارے ہی مطلب آپس پر رشید آ رہا ہے تو یہ مل ملا کے جو ہے ایسا دوستانہ ماہول ہے ایسا لگتا ہے جو تھے کیونکہ ایٹ ٹوگیدر ہے اور یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں فیڈریشن میں ہوتا ہوں تو ہم کسی جماعت میں انوال نہیں ہوتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کیونکہ یہ جامنہ جرد ویواریہ ہماری فیڈریشن کی بہت عرصے پڑوسی رہی ہے سارے جو ہے مطلب جماعتوں کے حوالوں سے دوست اور تعلقات والے ہیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہل پاکستان میں فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نے دو بلے لگائے ہیں حالانکہ ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا ہے ہم جماعتوں میں جاتے ہیں سروے کرتے ہیں چلے آتے ہیں کیونکہ ہم کسی جماعت میں انوال نہیں ہوتے یہ دوست ہیں بھائیوں جیسا ماہول ہے یہاں بھی جو اچھا ماہول ہے آپ کو سب رشداریں مل رہے ہیں اور میری خواہش ہے میری دعا ہے اللہ تعالی شام کو جو بھی فیصلہ ہو اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن سے رات کی بات بھول جائیں اور سب جس طرح پہلے مل کر جماعت میں کام کرتے تھے ایسے ہی کام ہو جو جماعت یہ ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے اس کی ترقی کا سفر جاری ہو ساتھ ہے اس موقع پر بلال دادا بھائی کا کہنا تھا کہ ہم جیت کر یوست کو پروموٹ کریں گے اور یوست کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کریں گے بھائی لوگوں کا رسپونس بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے الحمدللہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ ٹرن آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کی جیمعے کے بھی بہت زیادہ ہیں اور لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ صرف آپ نے ہمارا منشور دیکھا ہوگا جو ہمارا منشور میں جو باتیں ہم نے لیکھی ہیں وہ تمام باتوں کو ہم سرچل کی دکھائیں گے سر لوگوں کا رسپونس الحمدللہ بہت پولیٹیو ہے اور جو تینے لوگ یہاں پہ ہیں وہ تقریباً موشی کتاب کے ساتھ کتاب کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ الحمدللہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو موشی لوگوں نے کتاب کے بیگز لگایا ہے کتاب کے لوگ زیادہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور کتاب خدمت گروپ کو جو ہے وہ لوگوں کا سپورٹ ہے الحمدللہ لوگوں کا بہت جوش و خروش ہے اس وقت اور بہت سارے ہمارے ووٹرز آ رہے ہیں خدمت گروپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رات میں جیت ملے گی انشاءاللہ حزیز اور ہمارا منفیسٹو ہے جو ہم نے لوگوں کو دیا ہے جو منشور دیا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافہ ہو اور اس کو پورا کرنے دولہ بنائے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا آپ نے جیسا کہ پچھلے آپ پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارا منشور اور ہمارا منشور وہ ہے جو ہر طرف سے ہر طرح سے ایک مکمل اور comprehensive منشور ہے اور اسی منشور کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہمیں جو ریسپونس ملنا ہے وہ ماشاءاللہ اوور ایکسپیکٹڈ جو ہمارا ایکسپیکٹڈ تھا اس سے زیادہ ہمارے ووٹرز آ رہے ہیں اور گھر سے گھر سے نکلنا ہے اتنی گرمی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گرمی ہے لیکن ہمارا ہر ووٹر نکلنا ہے اور نوجوان بھی اور ابھی جب جب بزرگ لوگ نماز پڑھنے کے لئے ایک بجے آئیں گے انشاءاللہ اسے آئیں گے اور آپ دیکھیں انشاءاللہ شام کو جو رزلٹ ہے اب آپ پوری امید ہے کہ عوام کا فیصلہ صحیح ہوگا اور ہم اس کو تمام بول جو ہے آپ کو پتہ کے کتاب دی کو نکلے گا ووٹر اور ہم عوام کا تمام فیصلہ اپنے میمبران کا تمام فیصلے قبول کرنے کے لئے تیار ہے اور ماشاءاللہ اتنا اچھا رسپانس ہے جس کی ہمیں ہماری امید سے جو زیادہ کہتے ہیں جامنگر بیواریہ جماعت کا پہلا الیکشن ہے لیکن اس الیکشن کی بنیاد جامنگر بیواریہ جو اورگنیزیشن میں میں نے رکھی تھی میں نے اور میری ٹیم نے نائنٹین ایٹی سکس میں پہلا بیلٹ پیپر الیکشن کروایا تھا اور الحمدللہ اتنا کامیاب رہا اتنا کامیاب رہا کہ اس کے بعد یہ فالو ہوتا رہا یوت میں اور آج اس دفعہ اور یوت کی یوت سے آگے بڑھ کے جماعت میں بھی یہ آ گیا ہے تو الحمدللہ یہ بیج ہم نے بویا تھا جو آج بڑھ کر ایک تناور درخت ہو گیا ہے اور الحمدللہ یہ جو یونیٹی ہے اور یہ جو محنت نظر آ رہی ہے جو ہم نے سٹارٹ کی تھی آگے کے لوگ اس کو لے کے بہت اچھی طرح چل رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کامنٹس باکس میں جا کے کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا